بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بڑی خبر آ گئی بڑا فیصلہ حکومت نے کر لیا ایک مرتبہ پھر وہ لوگ جو امداد کے طلبگار تھے اور جو چاہتے تھے کہ حکومت ان کو امداد دیں ان کی قسمت جا گئی کیسے قسمت جا گئی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھیں حکومت نے اس وقت بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور حکومت نے کافی سو سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا اس سے پہلے حکومت اس طرح کے فیصلے نہیں کر رہی تھی اور حکومت آپ لوگوں کو ایسے امداد بھی نہیں دے رہی تھی لیکن اب حکومت نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور جو غریب عوام ہے اس کے لئے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے حکومت نے آپ لوگوں کو ایک نئی جو امداد ہے وہ دینا شروع کر دی ہے اور یہ امداد آپ لوگ نہ صرف دو ہزار پہ بلکہ نو ہزار تک کی جو امداد ہے وہ آپ لوگ حاصل کریں گے نو ہزار پہ آپ لوگوں کو آٹھ ایک دو تین سے کیسے ملتا ہے ڈبل فائف ڈبل سکھ سے کیسے ملتا ہے راشن پروگرام میں آپ لوگوں کو کتنی سبسٹی ملتی ہے تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ حکومت نے عوام کی سنی ہے اور نو ہزار پہ آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو چکا ہے جن لوگوں کو ابھی تک پیسے نہیں ملے وہ جا کر یہ پیسے حاصل کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا کسی بھی خاندان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا حکومت نے پہلے بھی کوشش کی دی کہ جو دھیاری دار طبقہ ہے جو مصدور طبقہ ہے اور جو محنت کش طبقہ ہے اس کو یہاں پر امداد ملے لیکن اب حکومت نے بقیدہ جو نئی ارجسٹریشن شروع کی ہے اس میں آپ لوگوں کو نو ہزار میں ملے گا جو لوگ یہاں پر شامل نہیں تھے لیکن انہوں نے سروے تو کروا رکھا ہوگا کیونکہ ایک ٹیم حکومت نے تشکیل دی تھی اور اس کا کام بھی یہی تھا کہ لوگوں کو جا کر ریجسٹر کرے تو جن لوگوں کے گھروں پر ٹیم پہنچی اور جنہوں نے یہاں پر سروے والی پرچی حاصل کی اور ان کو یہاں پر پیسے ملنا شروع ہوگے وہ تو ہے ایک اچھی بات اگر آپ کو یہاں پر پیسے نہیں ملے اور آپ لوگ انتظار کرتے آ رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے حکومت نے کہا ہے کہ یہ جو پرچی ہے گھر پر رکھے ہوئے آپ کو کچھ نہیں جائے گی آپ اس کو دفتر لے کر آئیں اس کو دوبارہ سے اپ ڈیٹ کروائیں اپ ڈیٹ ہونے کی صورت میں آپ کا جو گروبت کا سکور ہے وہ دوبارہ سے سیٹ کیا جائے گا کیونکہ اب اگر آپ کے اندر کے ذرائب پہنے والے ہیں اور اگر ہم مجدہ دورے حکومت کو دیکھے مہنگائی کرو تو آپ لوگوں کا جو سکور ہے وہ کم ہو گیا وہ سکور اس طرح سے کم ہوئے کہ گروبت کی شرعہ بڑی ہوئے اور جب گروبت کی شرعہ بڑھتی ہے تو ایٹوم میٹکلی لوگ غریب ہو جاتے ہیں اور ان کا گروبت کا سکور کم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے جن کا گروبت کا سکور 32 سے کم ہے اور وہ لوگ انتاعت کے طلبگار ہیں اگر وہ دفتر جاتے ہیں بی آئی ایس بی کے یا این ایس ای آر کے تو وہاں سے ان کو ریجسٹر کیا جائے گا اور ریجسٹر کرنے کے بعد ان کی جارج پرتال کرنے کے بعد حکومت ایک ہفتے کے اندر ویریفکیشن کمپلیٹ کر لے گی اور پھر آپ لوگوں کو یہاں پر 81 قطر سے امداد دے دے گی جو کہ 9000 آپ کو ملے گا اور نیکس جو امداد ہے پھر 9000 یعنی کہ 18000 پر آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کے علاوہ 5566 سے آپ کو دو ماہ کی جو سبسٹیٹی اب وہ دی جاریے وہ تقریباً 3000 تک ملتی ہے ہر مہینے آپ کو 1400-1500 تک کی جو رائت ہے وہ یوٹیلٹی سٹور سے ملتی ہے اگر آپ نے اس پروگرام پر اپلائی کرنا ہے تو 5566 پر آپ لوگ گھر بیٹھے ایک میسیج کر سکتے ہیں